بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو آج ایک بہت ہی زبردست ویڈیو بنا رہا ہوں مطلب میں بہت زیادہ خوش ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے بکرس آگے جا کے جو ہمارے چینل کے اوپر کالیٹی آنے والی ہے ویڈیوز کی وہ انشاءاللہ بہت زیادہ بیسٹ ہونی والی ہے آسم ہونے والی ہے وہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ خود ہی مجھے کمنٹ کر کے بتانے ہے کہ آپ کو کیسے لے گی فیلحال تو میں بھی جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اپنے پرانے کیمرے کے اوپر ریکارڈ کر رہا ہوں جو کہ ہے کینن ایم فیفٹی میررلیس کیمرہ جو میں نے لاسٹ ایئر بائی کیا تھا اور اس سال ابھی میں نے اپگریڈ کیا ہے نیا کیمرہ پرچیس کیا ہے کینن آر سکس کمیونٹی ٹائپ میں میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ اس کی انبوکسنگ دیکھنا چاہتے ہیں کافی زیادہ دوستوں نے جو ہے وہ کمنٹ کیا کہ بلکل اس کی انبوکسنگ کی بھی ویڈیو بنائے اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ نے اس کے اوپر کیوں اپگریڈ کیے کیونکہ آپ کے پاس ایک اچھا کیمرہ تھا تو اس کی آپ نے ضرورت کیوں سمجھی اور پھر آپ جب اپگریڈ کیا تو آپ سونی کے اوپر کیوں نہیں گئے یا نکون کے اوپر کیوں نہیں گئے آپ کینن کے اوپر ہی کیوں رہے کینن کی کمپنی سے یا آپ نے دوبارہ نیا کیمرہ کیوں پرچیس کیا تو بہت سارے لوگوں نے سوالات پوچھیں انشاءاللہ سارے ہی کوئسٹنز کا میں آنسار کروں گا اس ویڈیو میں اور ساتھ ساتھ انبوکسنگ بھی کریں گے آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا چیزیں پرچیس کریں ہیں کتنے کی پرچیس کریں ہیں اور سارے چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں مزید ویڈیوز کے لیے کیٹل مارکٹ کراچی کو تو آپ سبسکرائب کریں لیں لیکن میں ایک اور اپنا چینل بنانے والا ہوں محمد مزمل شیخ کے نام سے اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دے دوں گا اسی ویڈیو کے اور پن کمنٹ کے اندر اس چینل سے ایک کمنٹ کر دوں گا تو آپ کو ایزی لی تاکہ وہ مل جائے اس چینل کے اوپر میں انشاءاللہ اسی کٹیگری کی ویڈیوز ڈالوں گا جس پر میں کوشش کروں گا ایڈیٹنگ سکھا ہوں اس کے اندر میں کیمرے کے جو بھی میں گیجٹس یعنی پرچیس کرتا ہوں ان کے ریویوز ڈالوں ان کی انبوکسنگ ویڈا ساری چیزیں ڈالوں تو وہ ٹوٹلی ایک الگ کٹیگری ہے لیکن جب تک وہ چینل مونٹائز نہیں ہوتا تو ویڈیوز اس پر بھی ڈالیں گی سب سے پہلے اس پر ڈالیں گی اور پھر یہ کیٹل مارکٹ کراچی پر بھی آ جائیں گی جب وہ چینل مونٹائز ہو جائے گا اس کے بعد صرف اسی کے اوپر اس کیٹیگری کی ویڈیوز ڈالا کروں گا اور پھر کیٹل مارکٹ کراچی پر اس کیٹیگری کی ویڈیوز نہیں ہوں گی خیر بہت لمبی باتیں ہو گئیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں آپ لوگ کے کوششنز کا آنسر کرتا ہوں کہ میں نے یہ کیمرہ کیوں پرچیس کیا دیکھیں تین چیزیں تھیں جو کہ کینن ایم فیفٹی کے اندر جن کی مجھے کمی دکھتی تھی سب سے پہلی چیز کہ کینن ایم فیفٹی جو ہے وہ ایک کراپ باڈی سینسر ہے مطلب اس کا جو سینسر ہے نا وہ کراپ ہے یہ فل فریم سینسر نہیں ہے اس کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آگے کسی ٹوٹوریل میں بتاؤں گا کہ یہ کراپ کا مطلب کیا ہوتا ہے فل فریم کیا ہوتا ہے ابھی صرف آپ سمجھ لیں کہ یہ آدھا یعنی کہ وہ شوٹ کرتا تھا اس کا جو فریم تھا پورا وائیڈ اینگل شوٹ نہیں کرتا تھا آسانی کے لیے بتا رہا ہوں یہ اس کی اصل ڈیفنیشن نہیں ہے دوسری چیز جو ہے مطلب اس کے اندر فل فریم ہے آر سکس میں تو اس لیے میں نے آر سکس کو پرچیس کیا دوسری چیز جو ہے اس کے اندر جو میکسیمم ریزولوشن تھی وہ ٹین ایٹی پی کے اوپر سکسٹی فریم پر سیکنڈ شوٹ ہوتا تھا آل دو اس میں فور کے بھی ہے لیکن فور کے کے اوپر اس کا آٹو فوکس اتنا بیکار اتنا خراب ہے کہ وہ یوزے بل نہیں ہے اور فور کے ہم ویسے بھی ریکارڈ نہیں کرتے مجھے چاہیے تھا ٹین اٹی پی کے اندر ون ٹوئنٹی فریم پر سیکنڈ کی جو ہے مجھے اس کے اندر ریزولوشن چاہیے تھی فریم ریٹ چاہیے تھا بٹ وہ اس کیمرے میں نہیں تھا اب ایسا ایک کیمرہ جس کے اندر تینوں چیزیں مل جائیں کہ ون ٹوئنٹی ایف پی ایس کے اوپر وہ شوٹ بھی کرتا ہو وہ فل فریم کیمرہ بھی ہو اور تیسری چیز جو ہے وہ لاک پروفائل نہیں ہے لاک پروفائل کا بھی مطلب تھوڑا سا آپ کو ایزیلی سمجھا دیتا ہوں ایم فیفٹی کے اندر جو ہے جو اس کے ایکچوال کلرز ہیں جو ایک سٹینڈرڈ اس کی پکچر پروفائل ہے اس کے اوپر وہ شوٹ کرتا ہے یعنی جب ہم کلر کریکشن کرتے ہیں سوفیر میں جا کے تو اس میں آپ کے پاس زیادہ ڈیٹیلز نہیں رہتی زیادہ ڈائنیمک رینج آپ کے پاس نہیں رہتی ہے تو کینن آر سکس کے اندر سی لاغ پروفائل ہے جس میں اگر میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوں تو آفٹر ورڈ سپورٹس پروڈکشن کے اندر میں کافی زیادہ اس میں کلر کریکشن کر سکتا ہوں کلر گریڈنگ کر سکتا ہوں اور اب جو ہے اس کے اندر نیو فرم ویر آئی ہے ون پوائنٹ فور کینن آر سکس کے لیے اس میں سی لاغ تھری کی پروفائل بھی جو ہے انہوں نے اپ ڈیٹ دے دی ہے جو کہ سب سے لیٹسٹ ان کی پروفائل ہے ہائی اینڈ کیمرہ کے اندر ان کے جو شوٹ کی جا رہی ہے تو یہ ایک تین وجہات تھی جس کی ویسے میں نے اس کیمرے کو بائی کیا ہے باقی تو اس میں بہت سارے فیچرز ہیں اور ابھی تک کے جو کینن کے میرر لیس کیمرہ کی جو سیریز چل رہی ہے آر سیریز جو سب سے یعنی یوں سمجھنے کے فلیکشپ ہے یہ جو میرر لیس کے اندر یہی سب سے یعنی کے ہائی اینڈ ان کی وہ چل رہی ہے اس میں لیٹسٹ کیمرہ ہے آر سکس اور اس سے اگر اور ہائی اینڈ پر چلے جاتے ہیں تو آر فائیو ہے اور ابھی آر تھری آنے والا ہے لیکن آر فائیو میں اور آر سکس کے اندر اتنے زیادہ ڈیفرینسز نہیں تھے سوائے ایک دو ڈیفرینسز کے کہ وہ فورٹی فائیو میگا پکسل کے اوپر شوٹ کرتا ہے یہ ٹوئنٹی میگا پکسل کے اوپر شوٹ کرتا ہے لیکن پرائیس ڈیفرینس دونوں میں بہت زیادہ ہے آر فائیو جو ہے اس وقت میرے خیال سے ساڑھے چھے لاکھ روپے کا چل رہا ہے اور یہ میں نے کتنے کا پرچیس کیا یہ میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے اند میں بتاؤں گا اس لیے میں نے آر سکس کو جو ہے وہ چوس کیا اور اگین دوسرا ایک اور سوال تھا کہ سونی کے اوپر یا نکان کے اوپر آپ کیوں نہیں گئے تو سونی پر میں اس لیے نہیں گئے کیونکہ سونی کے جو کلر اسکیم ہے وہ بہت زیادہ ان نیچرل ہے وہ بہت زیادہ وائبرینٹ اور سیچوریٹڈ کلر اس کو شوٹ کرتا ہے تو اس کی جو یعنی کہ کلر پروفائل ایک تو سونی کی وہ مجھے اچھی نہیں لگی دوسرا سونی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اگر میں اس پر جاتا شفٹ ہوتا تو مجھے سارے لینسز جو ہے نئے خریدنے پڑتے یعنی اس کے اوپر میں نے صرف ایک ایڈاپٹر ساتھ میں پرچیس کیا ہے ایڈاپٹر لگا کے میں کینن کے ہی جو میرے پاس پرانے لینسز پڑھے ہیں وہ ایزیلی یوز کر سکتا ہوں اور آسانی سے کلبریڈ بھی ہو جاتے ہیں باڈی کے ساتھ تو اچھا ایک آٹو فوکس وغیرہ اچھا ریزلٹ دیتے ہیں لیکن اگر میں سونی پر یا کسی دوسری کمپنی پر شفٹ کرتا تو مجھے ٹوٹلی ایک ایک گیجٹ جو ہے وہ پرچیس کرنا پڑتا لینسز ایڈاپٹر وغیرہ اور دوسرا مسئلہ سونی کا یہ ہے کہ سونی کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ یعنی کہ ہائی پرائسز ہیں پاکستان میں بھی خاص طور پر بہت زیادہ ہائی پرائسنگ کی ویے سے وہ افورڈیبل بھی نہیں ہے تو ہمارا اتنا زیادہ ہائی اینڈ کا کام ہے جو ہم اتنی مہنگے مہنگے جو مجھے پسند آرہا تھا سونی کے اندر وہ ایلفا ون تھا جو میری ساری نیٹس کو یعنی کہ کمپیٹ کرتا ہے تو وہ دس گیارہ لاکھ سے بھی زیادہ کی صرف باڈی تھی تو اس لیے میں سونی کے اوپر نہیں کیا اور آر سکس کے اوپر ہی میں بھی میں نے خرید ہے اب چلیں بہت سال باتی ہو گئی اب ہم جو ہے کیمرہ انبوکس کریں گے اور اینڈ میں میں آپ کو جو ہے اس کی پرائسنگ بتاؤں گا چلیں دوستو فائنالی اب اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں تو یہ جی یہ آگئی ہماری باڈی ٹھیک ہے تین چیزیں پرچیس کریں بتاتا چلوں ساتھ میں اس کا ایزری کاٹ پرچیس کی ہے اور یہ اس کا ویلٹروکس کا اڈاپٹر ہے یہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں باکس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے سمپلی جو ہے یوزر مینویل گائیڈ لوگ اس کو فالتو سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت کام کی چیز اس کو پڑھنا چاہیے آپ ایک بگینر ہے نا یہ چارجر ہے چارجر بہت ہی زبردست چارجر ہے کیونکہ اس کے اندر خیر آپ کو دکھے گا نہیں لینس نہیں لگا اس وقت لیکن آپ کو بتاتا چلوں اس کے اندر انڈیگیٹر دیئے ہوئے ہیں آپ کو 50% جب بیٹری چارج ہو جائے گی تو آپ آپ کو یہ انڈیگیٹ کر دے گا 75% ہو جائے گی 100% ہو جائے گی دوسرا جو M50 کا چارج اس کے اندر یہ سسسن نہیں ہے ایک آپ کی آگئی اس کی بیٹری 2700 mAh مجھے اس کی اس کی ایک بیٹری میں نے اس کی ایک ایک اور ایک اس کی اوریجنل بیٹری آجاتے ہیں یہ آپ کو کالر مل جاتا پیکجنگ بہت اچھی ان کی ویسے اور یہ آگئی ماشاءاللہ سے اس کی جو باڈی ہے سلیک باڈی وہ آگئی اور نیچے اس کی وارنٹی ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤ اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں ایک چیز اور بتاؤ آپ کو یہ میں نے آن لائن پرچیز نہیں کیا بلکہ کراچی کی سدر کی مارکٹ ہے کیمرا مارکٹ وہاں سے جا پرچیز کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آن لائن چیز مہنگی بہت ملتی ہیں یہ ساری چیز میں سائیڈ میں کر دیتا ہوں یہ آگئی بھائی باڈی کینن آر سکس کی بہت ماشاءالللہ سے پریمیم لک ہے اور باڈی جو ہے وہ میرے خیال سے میٹل کی ہے مجھے مطلب آئیڈیا نہیں کہ پلاسٹک بیلد ہے کے میٹل بیلد ہے لیکن جو اس کی فیل ہے گرپ اس کی بہت اچھی ہے یہ سے ایم 50 بہت چھوٹا ہے بہت کامپیکٹ کیمرا جو میں اس سے پہلے سوچا ہے کہ ریویو کی ویڈیو میں کسی کیٹل فارم پہ بنا میرا ارادہ یا خواہش ہے میرا موسٹ فیوریٹ کیٹل فارم اس کے اوپر بنا بٹ وہاں پر ابھی تک پلائی وغیر سٹارٹ نہیں کری ہے تو اس لیے وہاں پہ ٹائم لگ سکتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر مجھے سجیسٹ کر سکتے کہ کون سے گھر فارم پہ ہمیں اس کی ویڈیو بنانی چاہیے باقی ابھی تو انبوکسنگ ہے یہ بتا رہا تھا آپ کو سٹیبلیٹی اس کی جو ان بوڈی سٹیبلیزیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ بہترین ہے اگر اس کے اوپر کوئی اور لینس لگا ہو جیسے کہ ای 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 بہت زیادہ مہنگے ہیں تو اس لئے میں نے صرف باڈی خریدی ہے ساتھ میں اس کے خرید ہے ای 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 اس کے سانچا ہے اردو میں بات کریں وہ یہ لگ جائے گا آر ای والا ٹھیک ہے اور آگے سے آپ دے دے گا ای 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 لینس کے لئے تو آپ اس کے اوپر ای لینس لگا سکتے ہیں یعنی جو میں پہلے لینس یوز کرتا رہا ہوں وہ اس کے اوپر لگا سکتا ہوں ای سمپلی جو ہے آپ نے اس کو یہ پہ ماؤنٹ کر دے نا ای باگی complete review وغیرہ اس کے تو میں شاء لے کر آہوں جیسے آپ لوگ ریکویس کریں گا اس حساب سے اگر اس پہ رائے آر ای لینس لگاتے آر ای ماؤنٹ کا تو اس میں 8 stops کی stabilisation دیتا یہ بلکل ہی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ smooth مکھن جس کو ہم بولتے جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ جو ہے ٹرائپوڈ کی گمبل کو یوز کرنے کی نورمل کنڈیشن میں ضرورت نہیں پڑے گی سوائے اس کے اگر آپ کو سنیمیٹک شورٹ لینے بہت زیادہ ہی smooth لینے تو آپ گمبل کے اوپر جانا پڑے گا ورنہ آپ ہینڈ ہیل فٹیج بہت اچھی باڈی سے لے سکتے ہیں اور اس کا دوسرا بینیفٹ بھی ہے کہ آپ کو بھلے سے جو آئی ایس لینس ہوتے ہیں جن میں ایمیج سٹیبلیزیشن ہوتی ہے بیلٹن وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں تو وہ پر چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نون آئی ایس جو ہے لینس اس کے اوپر مانونٹ کر سکتے ہیں کی باڈی کی جو سٹیبلیزیشن ہے وہ بہت زیادہ بہت رین ہے اور میں نے اس کو یوز کر کے دیکھا ہے تو اووییس جو کی سکرین روٹیٹ ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے بھی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کیونکہ مجھے گمبل کے اوپر مانونٹ کرنا پڑتا ہے اور لو آنگل شوٹ لینے پڑتے گمبل سے جانور کے تو اس طرح اس طرح سکرین ایسی ضروری ہے دوسری بات یہ کیونکہ 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 شوٹ کرتا یعنی ایک سیکنڈ کے اندر برست موڈ میں جاتے ہیں تو یہ ٹویل پکچر لے گا جو کہ بلکل شارپ ہوں گی اور صحیح سے فوکس ہوں گی اور اگر آپ اور بہت زیادہ جانا چاہتے ہیں جو کہ میرے خیال سے 12 fps بھی مور than enough ہے تو یہ electronic shutter کے اوپر اس کو mode کو switch کر لیں تو اس میں 20 fps کے اوپر شوٹ کرتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر 20 تصویر ہیں یوں سمجھیں کہ ایک سیکنڈ اگر 24 تصویر 24 fps یا بچوں کی سپورٹ فوٹ گروفی کر رہے تو اس میں میکینکل shutter یوز کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں فوکس آپ کا خراب نہیں ہوتا اور شارپ نیس بھی اس میں اچھی آتی ہے electronic کی ضرورت نہیں ہے 20 fps کون ایک سیکنڈ کے اندر 20 پکچر لے اس میں پھر مزا نہیں آتا اس کے علاوہ اس میں بہت سارے فیچر ہیں جو کہ ایک ویڈیو میں بتانا میرے خیال سے پوسیبل نہیں ہے یہ فیچر جو ہے اس کا کمپلیٹ ریویو ڈالوں گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤ گا کہ کون سے کٹل فارم کے اوپر میں بنانی ہے اور ڈھاکا والا کی پلائی سرویس کی ویڈیو بھی بنانی ہے بہت سارے فارم ہیں لائن ہے تو ان کی ویڈیو میں بنانی ہے تو وہ پر ہی میں سوچ رہا ہوں کہ پلائی کی ویڈیو بنانے جاؤ اس کی ویڈیو ڈال دوں تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں کون سے فارم پہ چا رہے دوسری بات یہ کہ پرچیزنگ کی اوپر ہم آ جاتے ہیں تو آن لائن میں اس لئے پرچیز نہیں کیا کیونکہ آن لائن جو ریٹس ڈالے ہوئے ہوتا ہیں پاکستان کی جو جتنی ویب سائیڈ ہیں اور کمی بیشی نہیں کی ہوتی حالان کے بعد میں ریٹس کم ہو چکے ہوتے ہیں تو میں مارکٹ میں گیا مارکٹ میں ایک دکان کے اوپر معلوم کی ریٹ انہوں نے تقریبا بتائے جو آن لائن تھے بٹ میں نے کو تھوڑا سا بارگننگ وغیرہ کری تو باڈی انہوں نے مجھے دی ہے اس کی 385 کی باڈی دی انہوں نے 385 کی اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتائے گی یہ ویلٹروکس کا ایڈاپٹر خرید ہے ای ایف ماؤنٹ کے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 64 جی بی کا میں نے کارڈ خرید ایف پی ایس کے اوپر شوٹ کرنا ہے تو آپ کا 170 میگا بائٹ سیکنڈ والا کارڈ ہونا چاہیے ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ 300 میگا بائٹ خرید ہیں لیکن وہ میرے خیال سے شاید 15000 روپے کا بتا رہے تھے یہ میں نے 3000 3000 روپے کا یہ لیا ہے ٹھیک اس 2000 کی تین لاکھ بانوے آزار میں ہمارے پاس باڈی ملی مجھے ویلٹ روکس کا ایڈاپٹر ملا 64 جی بی کا یہ کارڈ ملا ہے ایک سال کی وارنٹی ہے اس کی باڈی کی اور اس کے علاوہ ایک 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 بیٹری لی ہے اب بھی میں نے اس کا لینس بھی لگا ریویو کا بتانے کہ کہا کرنا چاہیے اور کوئی کوسٹن اس کیمرے سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ریویو ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو آنسر کر دوں گا دوسرا چینل محمد مضامل شیخ والا وہ بھی سبسکرائب کر لیں تینک سلام علیکم